بڑی خبر بڑی خبر آرہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک اور قتل کی واردات بڑگاہ میں سامنے آئی ہے جہاں بیس سالہ لڑکی کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے یہ نوجوان لڑکی ہیں بیس سال اس کی عمر بتا جاتی ہے مقتون لڑکی کے جسم کے جو پارٹ ہیں باڈی کے جو الگ الگ حصے ہیں انہیں الہیدہ کر دیا گیا الگ کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ یہ قتل کیا گیا ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پورے معاملے کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے آبید ہمارے ساتھ راستور پر جڑے ہوئے ہیں آبید اس پورے معاملے کے بارے میں کیا کچھ پتا چل پایا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ یہ قتل کیا گیا ہے بلکل یہ بڑگام ہے اور کچھ دن پہلے جس طرح سے یہاں پر قتل ہوا تھا یہ آج ایک اور قتل ہے یہ تو قتل کیا گیا پھر بے دردی سے اس کے حصے کیا گیا ہے حالانکہ جو ملزم ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے بڑگام میں ہم موجود ہیں پہلے آپ کے یہ تصویریں دکھائیں گے یہاں پر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور اہلی کھانا یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر ان کے نیبل ہے اور پولیس ہے ہم پر موجود ہے حالانکہ یہ معاملہ میں ہریرہ بتاؤں آپ کو جب ہم نے یہاں سے بات کی ساتھ تاریخ کو جو لڑکی ہے درسیں میسنگ تھی دروالوں نے میسنگ ریپورٹ درش کی اس کے بعد پولیس نے تحقیق شروع کی تو کل شام جو ملزم ہے پولیس نے ایک شخص کو جو سسویکٹ تھا اسے گرفتار کیا اور اس سے پسچنگ کے دورال اس نے اعتراف کیا کہ اس نے لڑکی کا قتل کیا اور کل شام ساڑھے دس کے آس پاس پولیس نے علاقے میں جا کر جہاں پر جو ملزم ہے جو اس نے پلیس دکھائی تھی اس نے وہاں پر پولیس کو ساتھ لیا اور ڈیڈ باڈی کے جو حصے ہے وہ دکھائے اور یہاں پر ان کے ریلیٹوز سے کچھ تھوڑا سا ہریرہ بات کرنی کہ ہم کوشش کریں گے پورا معاملہ ہم جانے کی کوشش کریں گے آخر یہ چاہتے کیا ہے تھوڑا سا اس سائٹ سے آئیے اب مجھے آپ اپنا نام بتائیے پہلے ہمیت صاحب کیا پورا معاملہ کیا ہے یہ اور آپ ان کے کیا لگتے ہیں ایسے کازن بردر میں ان کا لگتا ہوں کازن بردر اچھا کیا ہے پورا معاملہ کب یہ کب سے یہ مسنگ تھی اور کیسے آپ کو پتا چلا یہ ساتھ تاریک کو مسنگ تھی گھر سے یہ ٹوشن سنٹر پہ جاتی تھی اس نے گھر سے ساڑھے دس بڑی نکلی گھر سے سنٹر پہ جانا تھا ان کو تو اچانک اس کا ساڑھے گیرہ بڑی سوچ آف آیا ہم نے مسنگ رپورٹ چھوڑا کل دوسرے دن ہمیں آٹھ تار مسنگ رپورٹ چھوڑا ہے تو پھر کارل ٹیس پھر ایسے ڈیو صاحب نے بولا ہے کارل ٹیس سے ایک آدمی لگا ہم کو یہ شبیرہ ملوم کا نام ہے تو اب کیا کہیں گے ملوم آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس کا قتل کیا گیا ہوا بھی اتنی بے دردی کے ساتھ ہم لوگ کیا بولیں گا پولیس ہی جانگی اس میں پولیس اچھا لڑکی کیا کرتی تھی یہ ایم ای بی ایڈ لڑکی ہے ایم ای بی ایڈ پڑھائی کرتی ہے انگیجمنٹ ہو گئی ہے شادی اگست میں کیا چاہتے آپ پولیس ہیں ان صاحب جاتے ہیں ملوم کو فانسی پریرا یہ کیونکہ ڈیڈ بارڈی اس انداز میں ہے یہ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کروں گا لڑکی کی عمر تیس سالہ بتائی جا رہی ہے حالانکہ ایم ای بی ایڈ کی ہوئی ہے اور ساتھ تاریخ کو یہ درسیں میسنگ ہیں آف تاریخ کو فیملی نے میسنگ رپورٹ اردرش کی اس کے بعد جو پولیس ہے انہوں نے تفتیش شروع کی اور سراغ لگائے جو سسپیکٹڈ تھے ان کا پتا چلا پولیس نے کافی محنت کی اس میں تاکہ کیونکہ گھر والوں کے بھی کوئی شک تھا پولیس کو شک ہوا سسپیکٹ کو گریفتار کیا گیا کوششنگ ہوئی اور کوششنگ کے دوران ایک سسپیکٹڈ نے جو پولیس کسٹیڈی میں تھا اعتراف کیا بلکل کل شام کو اس نے پولیس کو موقع واردات پر ساتھ لیا اور وہاں پر دکھایا کہ بڑی کے حصے کہاں کہاں ہے اور پولیس نے رات کے دور آگی وہ تمام حصے جمع کیے یہ آپ دیکھیں ہو رہا تھوڑا سا یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر فیملی موجود ہے پولیس موجود ہے میڈکل ٹیم موجود ہے یہاں پر پوس مارٹم کیا جا رہا ہے بلکل عابد 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 آپ کو روکنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے جسم کے الگ الگ ٹکڑے کیے گا اور الگ الگ حصوں پر جسم کے باڈی کے پارٹس ملے دلی میں کچھ دن پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں بھی ایک لڑکی کا مردر کیا گیا تھا اور الگ الگ حصوں میں اس کے الگ الگ جگہوں سے پارٹ ملے تھے یہ دلی جیسا ایک واقعہ ہے لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی سات تاریخ کا واقعہ ہے آٹھ تاریخ کو سات تاریخ کو لڑکی مسنگ ہوتی ہے آٹھ تاریخ کو پولیس میں معاملہ درج ہوتا ہے اور بارہ گیارہ تاریخ کو یہ واردات ہوتی ہے اتنے دنوں تک آخر ایڈمنیسٹیشن کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے چار دن کا بیچ میں فاصلہ ہے بلکل ہمیرہ جو پہلے ہم آپ کو بتا دیا جو جس طرح سے دلی میں کچھ روز پہلے معاملہ پیش آیا تھا بلکل وہی سین ہے خاص طور پر کشمیر میں اس طرح کے کیسز تصور نہیں کیا جاتے ہیں کشمیر اور دنیا بر میں پہچانی جاتی ہے لیکن اب کشمیر میں جس طرح سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ واردات ہم فلموں میں ہی دیکھتے ہیں ڈیڈ بارڈی کو قتل کیا جاتا ہے اور قتل کے بعد ڈیڈ بارڈی کے حصے کیا جاتا ہے پھر پولیس تفتیش کرتی ہے کافی دنوں بعد معاملے کا کچھ سراغ ملتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہے ایکزیکلی ہریرہ یہی کیس ہے آپ نے کہا کہ ساتھ تاریخ کو یہ معاملہ پیش آئے اور ڈیارہ تاریخ تک اب تک کیا ہوا اس معاملے میں کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کیونکہ لڑکی پڑی لکھی ہے مانسٹرز کی ہوئی ہے بیچلرز آب ایڈوکیشن بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ تاریخ کو میسنگ ہے ساتھ تاریخ کو جب میسنگ ہے اور کا فون سوچ آف آیا تو فیملی نے پولیس رپورٹ درج کی کیونکہ ماملے میں کچھ بھی کلیر نہیں تھا پولیس نے الگ الگ طریقے سے اس میں سراغ لگائے فیملی کو کچھ شک تھا وہ سامنے آیا اور دو چار دن اس میں لگے اور کل شام کو پورا معاملہ سامنے آیا اور جب ڈیڑ باری کو حصو میں پایا گیا اور اس کے بعد رات بار اس کو پولیس کسٹیڈی میں رکھا گیا اور ابھی جو یہاں پر بڑگام ڈسٹک ہاسپیکل کے پاس ہے یہاں پر پوسٹ مہٹم ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے اس سے پہلے فیملی سے بات کی یہ لوگ بس اتنا چاہتے انصاف چاہتے یہ لوگ چاہتے جو اس میں ملوہ سے اسے کیفری کردار تک پہنچا جائے ایک مثال پولیس قائم کریں تاکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑگام میں قتل کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی قتل کے ایک دو معاملے بڑگام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیش آتے رہے تو کیا آپ پولیس کی نااہلی پر انتظامیہ کی ناہلی پر بھی سوال اٹھتے ہیں بلکل یہ پولیس کے جو انویسٹگیشن ہے اس پر ایک سوال ہے نشان بھی ہے حالانکہ پولیس کام کر رہی ہے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ جس طرح سے مرک کیس ہو رہے ہیں پاسٹ میں ہم نے دیکھا لیکن کسی بھی مرک کیس کی کوئی کلیرٹی سامنے نہیں آئے ہیں حالانکہ ایکیوزٹ ایرسٹ ہوئے کلیرٹی نہیں ملی کیونکہ اگر ہم جس طرح سے بول رہے تھے کہ جس طرح سے سینما میں یہ کیسز معاملہ یہ معاملہ سامنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں گلورفی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ان کیسز ان معاملات کو چھپایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہ حمد پائدہ ہوتا ہے پولیس کو چاہیے کہ ان معاملوں میں سامنے آئے اور پوری طرح سے جو تفتیش ہے وہ سامنے رکھی جائے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ یہ کبھی بھی شبہ نہ ہو اگر وہ غلط کریں گے وہ بچ جائیں گے لیکن حریرہ کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی ہم پر دیکھا ایک سرکاری ملازم کو قتل کیا گیا حالانکہ اس کے بعد ایکیوزٹ نے خود ایکیوزٹ کو کچھ ہی دیر میں اس نے گرفتار کیا اور اس نے بھی اعتراف کیا اور آج ایک اور مطبع جو ایکیوزٹ ہے اس کو پوشتاش کی گئی کورچنک کی گئی اور اس نے اعتراف کیا اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کے بعد اب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیس کلیٹی کے ساتھ سامنے آئے جسٹس سرو ہو تاکہ ایک مثال پیدا ہو کیونکہ جس کشمیر کی ہم بات کرے تھے جس کشمیریت میں دھاگ لگ رہا ہے وہ دھاگ ختم ہو جائے اور یہاں پر جو ان معاملات میں جس طرح سے یہ ٹرائم بڑھ رہا ہے کہ حریرہ کشمیر میں چاہے ڈرگس کی وارداتیں ہو کیونکہ اور یہ جو ختل عام ہو رہا ہے اگر ان پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ان پہ ابھی کاروائی نہیں ہو گی تو یہ معاملات بڑھ جائیں بہتر ہے بلکل یعنی اس سے قتل کے بعد لوگوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے آہ آبید ایک سوال آپ سے اور ہم جاننا چاہیں گے کی کیا ابھی تک اس قتل کی وجہ پتا چل پائی ہے کوئی پرانی رنزش ہے یا کوئی آپسی رنزش کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا ہے اس کی وجہ نکل کر کیا آ رہی ہے فریرہ کوشش کریں گے یہاں پر ان کے ریلیٹو سے بات کریں کیونکہ بہتر یہ جانیں گے آخر ہوا کہہ ان کو کیا لگ رہا ہے کیا شک ہے کیوں یہ ہوا ہے میرے صاحب ان کا موسیرہ بھائی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ان سے بات کیوں جو پہلے اپنا نام بتائی آپ میرا نام نصیر آمر نصیر صاحب جو یہ لڑکی ہے کیا عمر ہوگی اور کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اس کا قتل کیا گیا ہے اس کی عمر تقریباً 38 سال ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے حوص کے لئے اس کو قتل کیا ہے جب آپ نے ساتھ تاری کو یہ مسنگ ہوئی تب سے لے کر آج تک کیا کاروائی ہوئی پولیس نے کتنا کوپریٹ کیا یا نہیں کیا حالانکہ میں یہ تو کہتا ہوں ہمارا ڈیو صاحب نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا وہ اچھی انسان ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑی وہ اچھا انسان ہے کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ کیا ہے لیکن ہم چاہتے تھے فارس ٹریک پہ ہو جائے تو اس نے بولا تو ایوڈیانس جتنے ہوں گے بھی ہم کریں گے حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کا اپریٹو کرتے ہیں بات بھی اچھی کیا سی میں نہیں ہے لیکن جیسے ہم چاہتے تھے بایسا نہیں کیونکہ جو ایکوزور ہے وہ پہلے ہی دن کا ارسٹو ہوا ہے پھر ہم وہاں جاتے تھے تو وہ بیٹھا ہے ہمارے ساتھ بات کرتے تھے آپ کو پہلے ہی شک تھا جو یہ ایکسزوئے اس پر شک تھا ہمارا شک نہیں تھا جب پلیس نے خود ہی کارل ٹریک کیا تو انہوں نے خود ہی اس کو لے آیا انہوں نے جب ہم سے پہنچا کہ یہ کون ہے ہم نے بولا کہ ہم یہاں آتا تھا یہ تیلے کا کام کرتا ہے ہمارے باثروں میں تیلے والے لگا تھے انہوں نے بولا ہی ہمیں اس پٹا اٹھے ٹریک کارل ٹریک اسی پر ہے تو اسی شک بنا پر پلیس نے اس کو لے آیا کچھ معاملہ ہوا تھا آپ کے گھر میں کیونکہ آپ کے گھر میں کام کر رہا تھا کچھ ایسا لگا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے اس بنا پر اس کا قتل کیا اصل میں یہ پہ پہلے آیا تھا کہ اس کا کوئی ریدار ہوا میں اس کے لئے آیا تھا یہ مانگنے کے لئے ہم گھر والے سب تیار ہو گئے ہم نے دیکھا ٹھیک ہے پھر جب تیار ہوئی ہے تو پھر اس وقت بچی نے بولا کہ میں وہاں نہیں کروں گا میں کسی اور جگہ کروں گا ٹھیک ہے اس بنا پر ہم نے اس کو جواب کیا اس کو یہی زیدرہ گئی یہ بولا تھا میرا عزت گرک ہے میں نے ہم نے بولا جب بچی یہ مانتے ہیں نہیں ہم کیا کریں گے وہاں پر پھر جہاں بچی چاہتی وہاں ہم کریں گے تو یہی تو معاملہ ہے فریرہ ایک اور اس میں معاملہ سامنے آیا ہے یہ ان کو شک ہے کیونکہ یہ جو ایکیوزد ہے ان کے گھر آتا ہے کیونکہ ان کے گھر کام کے لئے بھی کام کر رہا تھا پھر کے بعد کسی کا رسک لڑکی کے لئے لے آتے ہیں اور گھر والوں کو شک ہے جب انہوں نے اسے مانا کیا کیونکہ لڑکی مان نہیں رہی تھی وہاں کرنا تو کہیں نہ کہیں وہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے اور ساتھ تاریخ کو جب یہ مسنگ ہوئی پولیس نے پھر کال ڈیٹیلز جب اس کی ٹریس کی تو جو ایکیوزد ہے اس کی لاسٹ کال پائی گئی اس بنا پر پولیس نے اسے ایرسٹ کیا اور کل جا کر اس نے اعتراف کیا اس نے لڑکی کا قتل کیا ہے جو رہا بلکل بہت بہت شکریہ عابد ہمارے ساتھ جڑ لیں کے لئے تو کشمیر میں اپنی نویت کی ایک آہ بہت خطرناک قتل سے جڑا ہوا جڑی ہوئی واردات نکل کر آ رہی ہے جہاں پر آہ بیس سالہ حالانکہ اٹھائی سے تیس سال اسے لڑکی کے عمر بتای جا رہی ہے جس کا قتل کیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ نوجوان لڑکی کا قتل کیا گیا ہے مقتول لڑکی کے جسم کے الگ الگ حصے قتل کرنے کے بعد کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے ایک واقعہ دہنی میں بھی اس سے پہلے پیش آیا تھا پولیس نے اب ملزم کو گرفتار کر لیا اس سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اور اس سے قتل کے کئی انگل نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی شاید اسے منع کر رہی تھی اس کے گھر والے تیار نہیں تھے جس کے بعد اس نے یہ انتہائی خدم اٹھایا حالانکہ ابھی پورے اس معاملے پر پولیس جاج پڑتال کر رہی ہے اور اس پورے معاملے کی چھانبین باریکی سے کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح کا جس نویت کا یہ واقعہ ہے اس پر بڑگام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے چلی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے